بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کی یہ والی ویڈیو سٹوڈنٹ کے لیے ٹیچرز کے لیے اور پیرنٹس کے لیے بہت زیادہ امپورٹر ویڈیو ہے ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک واج کرنا ہے اور اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں اور ایک آل نوٹیفکیشن والا آکشن آئے گا اسے بھی کلیک کر دیں تاکہ میری آنے والی جو بھی نئی ویڈیوز ہوں گی وہ آپ کو فوراں سے ملیں گی تو میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں کہ جو ہمارا ایجوکیشن لیول ہے وہ کس طرف جا رہے ہیں ہمارے سٹوڈنٹ ہماری ینگ جنریشن کس طرف جا رہی ہے اور ہم نے ان کو کس طرف لے کر آنا ہے پہلے میں ابھی بتاتا ہوں ویلیج کی بات ویلیج میں رہنے والے چھوٹے بچے فائیو کلاس کے سکس کلاس کے سیون کلاس کے وہ لگے ہوں ہیں گانوں میں وہ چھوٹے بچے کو بھی اتنے گانیں آتے ہیں میں تو سن کے حران ہو جاتا ہوں چھوٹا بچہ بھی چاہتا ہے کہ میں ہٹ ہو جاؤں مشہور ہونے چاہتے ہیں بچے ہونا چاہتے ہیں جو ہماری ینگ جنریشن ہے وہ چاہتے ہیں کہ ہم مشہور ہو جائیں مشہوری کی وجہ سے وہ گانوں میں لگے ہوں ہیں ٹک ٹاک بنانے میں لگے ہوں ہیں چھوٹا سا بچہ بھی کہے گا میں عطاولہ خانی سا خیلوی بننا چاہتا ہوں وہ عطاولہ خانی سا خیلوی کے طرح ہٹ ہونا چاہتے ہیں لیکن اس ٹائم انہیں سٹڈی یہ جو ٹائم ہوتا ہے ٹین ایج والا ٹائم ہم نے سٹڈی کو دینا ہے لیکن ہم سوشل میڈیا کو ٹک ٹوک کو پب جی کو اور گانوں میں لگے ہوئے ہیں تو سٹوڈنٹ جب ہمارے سٹوڈنٹ اس طرح ہو جائیں گے تو ہمارے پاکستان کا کیا بنے گا پیرنٹس بچے زیادہ تاکین کے پاس رہتے ہیں اپنے پیرنٹس کے اور ٹیچرز کے میں تمام ٹیچرز سے اور تمام پیرنٹس سے ایک چھوٹی سو روکیسٹ کرتا ہوں کہ جو پیرنٹس اور ٹیچرز نے سٹوڈنٹ کو سمجھانا ہے کہ یہ بچوں یہ اچھی چیز ہے اور یہ بری چیز ہے اچھی چیزوں کی طرف ہم نے لے کر آنا ہے کیونکہ ہمارے یہ جو ینگ جنریشن ہوتی ان کو ان باتوں کا نہیں پتا ہوتا ہمارے ٹیچرز نے ہمارے جو ٹیچرز ہیں انہوں نے بتانا ہوتا ہے کہ بچوں یہ والی چیزیں آپ کے فیدے کی چیزیں ہیں تو میں یہ نہیں کہتا کہ انٹرنیٹ سوشل میڈیا بلکل غلط ہے نہیں غلط نہیں اس کو صرف آپ پوزیٹیو یوز کریں نیگٹیو یوز کریں گے تو اس سے آپ کو کافی زیادہ نقصان ہوگا نقصان ہوگا تو آپ ترقی نہیں کر سکتے آپ کامیاب انسان نہیں بان سکتے ہیں اب سٹوڈنٹ زیادہ تر ہمارے جو سٹوڈنٹ ہیں ینگ جنریشن ہماری قوم ہمارے جو نوجوان ہمارے ہیرو ہمارے پاکستان کو آگے لے کر جانے والے لوگ جب ٹک ٹوک بنانے میں اور پبجی کھیلنے میں اور گانے گانوں کی طرف رجعان ہمارے نوجوان کا جا رہا ہے ان چیزوں میں ہماری نوجوان نسل انٹرنیٹ سوشل میڈیا کی طرف ہماری نوجوان نسل لگ جائے گی تو آپ پیرنٹس ہو آپ ٹیچرز ہو آپ سٹوڈنٹ ہو آپ پھر خود سوچو کہ ہمارا پاکستان کی اس طرف جائے گا پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم پاکستان کو آگے لے کر جائیں گے نہیں اس طرح ہمارا پاکستان آگے نہیں آئے گا پاکستان تب بھی اوپر آئے گا پاکستان کا گراف تب بھی اوپر آئے گا جب ہماری نوجوان نسل ہماری سٹوڈنٹ ہمارے سٹوڈنٹ سٹڈی پہ فاکس کریں گے بکس کو پڑھیں گے ہارڈ ورک کریں گے سٹوڈنٹ میں کسی کو ہٹ نہیں کرنا چاہتا میرا کام ہے آپ کو سمجھانا کہ آپ ان چیزوں کی طرف نہ جائیں آپ جو یہ تین ایج ہے چھوٹی کلاس میں آپ ہیں آپ صرف اپنا صرف ٹائم اپنا سٹڈی کو دیں فضول کاموں میں اپنا ٹائم ویس نہ کریں جب آپ آگے چلے جائیں گے کچھ ٹائم بعد آپ کو خیال آئے گا کافی سالوں کے بعد کہ میں نے پڑھ لینا تھا تب تب آپ کے پاس ٹائم نہیں ہونا وہ وقت آپ سے گزر گیا وہ وقت گزر گیا تو وقت دوبارہ واپس نہیں آتا وقت کسی کی جگیر نہیں ہوتا تو میں اپنے تمام پیرنٹ سے اور ٹیچر سے چھوٹی سی روکیسٹ کر سکتا ہوں کہ جو آپ سٹوڈنٹ ہیں آپ کے اولاد ہیں آپ کے بچے ہیں وہ زیادہ تر ٹائم آپ کے پاس ہوتے ہیں ان کے پاس بیٹھیں ان کو سمجھائیں کہ بچوں یہ کام غلط ہے جو آپ کر رہے ہیں ٹیک ٹوک والا اور گانوں والا مشہوری کے لئے آپ ایسا کام نہ کریں جس سے آپ کا فیوچر برباد ہو جائے آپ یہ چیزیں تب کرنی ہے جب آپ اپنی سٹوڈی پوری کر لو کمپلیٹ سٹوڈی کر لو اس کے بعد یہ جو کرنا وہ بعد میں کرنا ابھی ٹائم آپ کا ہے بکس کی طرف رجان دینا ہم نے کتابوں کو پڑھنا ہے ہارڈ ور کرنا ہے پیرنٹ سے میری اگین روکیسٹ ہے اپنے ٹیچرز وہ میرے بھی ٹیچر ہیں آپ لوگوں کے بھی ٹیچر ہیں تو میں ان سے روکیسٹ کرتا ہوں کہ اپنے سٹوڈنٹ کو سمجھائیں اپنے سٹوڈنٹ کو یہ باتیں بتائیں کہ بچوں اس ٹائم اس ایج میں آپ نے کس طرف جانا ہے اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک ضرور کر دیں ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اپنے پیرنٹس کا ضرور خیال رکھیں اور پیرنٹس سے میری روکیسٹ ہے کہ اپنے بچوں کو اپنی اولاد کو سمجھائیں اور اگر چینل پر نیو ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں میری بیسٹ ویشز آپ سٹوڈنٹ کے ساتھ ہیں اللہ پاک آپ سٹوڈنٹ کو کامیابی عطا فرمائے تھانکس فار واشنگ اللہ حافظ